بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائی ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ بھائی نے مجھے کمیٹ کیا ہے کافی کمیٹ اچھا کیا ہے آپ بھائیوں کو یہاں پر میں دکھا بھی رکھا ہوں لکھا کیا ہویا جی بھائی اگر کفیل کے پاس اکامہ ایکسپائر ہو اور تین سیلری بھی بھاقی ہو تو اس آدمی کے لیے کیا قانون ہے اگر دوسرے حودی کے ساتھ نیا ایگریمنٹ کرے تو باقی سیلری کا کیا بنے گا یعنی کہ بندہ یہ بول رہا ہے کہ میری میرے کفیل کے پاس تین سیلری باقی ہیں میرا اکامہ بھی ایکسپائر ہے میں نئی جگہ ایگریمنٹ کرتا ہوں تو میری وہ تین سیلری کا کیا بنے گا بھائی آپ کے اکامے کا بھی کیا بنے گا میں آپ کو یہ بھی پوچھ رہا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے متعلق ڈیٹیل جو بھائی میرے علم بھی ہے اور انشاءاللہ آپ بھائیوں کے لیے اچھی معلومات ہی آئے گی آپ بھائیوں کے اس سے وہ کیا ہے جی اگر آپ کے پہلے کفیل کے پاس آپ کا اکامہ ایکسپائر ہے آپ کی تین سیلری بھی باقی ہیں تو آپ اس سے بولیں بھائی کہ میری سیلری مجھ کو دے میرا اکامہ لگا وہ آپ کو کچھ ٹائم دے گا اس ٹائم کا انتظار کریں تب بھی نہیں لگاتا ہے تو پھر اگر آپ کسی نئی جگہ پر اکامے والا بندہ کہیں بھی دوسرے کفیل کے ساتھ ایگری میٹ کر ہی نہیں سکتا ہے جب تک اس کا اکامہ نہیں لگ جاتا ہے یہ اپنی ذہر میں رکھئے گا آپ جس کے ساتھ ایگری میٹ کر رہے ہیں اگر وہ بندہ بول رہا ہے میں آپ کا اکامہ لگاتا ہوں تو پھر وہ آپ کا اگر اکامے کے پیسے لگا کر آپ کا اکامہ لگا دے گا اس کے بعد وہ آپ کو بھائی آپ اپنی کفالت میں لے سکتا ہے لگ رہی بات یہاں پر سیلری کی جو آپ بولیں تین سیلری ہیں جی میرے کفیل کے پاس وہ کیسے ہوں گی تو اس کے مطلق یہ ہے جی کہ آپ اپنے کفیل کو بولیں کہ میری سیلری دے مجھے اگر وہ نہیں دے رکھا ہے آپ کا اکامہ بھی نہیں لگوا رہا ہے جس کے پاس آپ ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بندہ بھی آپ کا اکامہ نہیں لگوا رکھا ہے آپ کا کفیل بھی نہیں لگوا رکھا ہے آپ کو سیلری بھی نہیں دے رکھا ہے تو پھر آپ بھائی وزارت عمل کا روح کر سکتے ہیں یعنی کہ عدالت کا روح کر سکتے ہیں آپ کو بیسٹ انفرمیشن دی جائے گی وہاں سے اور بیسٹ قسم کا آپ کو بھائی جو بھی سمجھا جائے گا آپ کی بھائی آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا وہاں پر انڈین حضرات بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کو بھائی اچھے سے ہر بات سمجھا بھی دیتے ہیں پھر میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر آپ وزارت عدل کی طرف جا سکتے ہیں یعنی کہ بھائی کیس کی طرف جا سکتے ہیں کہ اب میرا کفیر میرا اقامہ بھی نہیں لگوا رکھا ہے میری تین سلنے بھی نہیں مجھ کو دے رکھا ہے تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کفیر کے اوپر بھائی کیس کر دیے جاتا ہے کہ یہ آپ کا جو عامل ہے یہ بول رہا ہے آپ اس کے اقامے بھی نہیں لگوا رکھے ہیں آپ اس کے پیسے بھی نہیں دے رکھے ہیں تو ابھی آپ کیا کریں گے تو پھر وہ کفیر رابطہ کرتا ہے وہ عامل کے ساتھ عامل اس کے ساتھ وہ طریقے وغیرہ ڈلتی ہیں دونوں میں صلح وغیرہ یا جیسا بھی معاملات ہوں وہ تیہ ہو جاتے ہیں بہت جلد میں یہ بول رہا ہوں سالوں کی بات نہیں لگتی ہے تو آپ بھائی یہاں تو یہ رستہ اختیار کر سکتے ہیں یہاں آپ کسی دوسری جگہ پر نکل کفالہ کروا رکھے ہیں تو وہ بندہ آپ کا اقامہ لگوا رکھا ہے پھر ٹھیک ہے آپ اپنے کفیر سے بولیں بھائی میرے پیسے دے دے تیرے کو اللہ کا نام ہے جو میری سیلری ہے تیرے پاس میں اقامہ اپنا خود سے لگوا رکھا ہوں نئی جگہ جا رکھا ہوں یہ دو طریقے کار ہیں اس کے مطلق کوئی اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ اس کے مطلق آئیں تو وہ بھی آپ بھائیوں کے ساتھ بقتن فقتن شیئر کرتا رہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ جی